نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحا واللیل اذا سجا صدق اللہ نظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْكَرِيمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت محربان رحم وعلا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کہیں اپنے حبیبِ باق صاحبِ لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم ارشاد فرمائی کہیں آپ کے ظلفِ معمبر کی قسم ارشاد فرمائی رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا چاشت کی قسم اور رات کی جب پردے ڈالے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر وَدْدُحَا سے مراد حضور کا چہرے انور ہے اور لیل سے مراد حضور کے گیسوِ امبرین ہے کہیں خداوندِ قدوس نے آپ کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَاظَ الْبَلَدْ وَعَنْ تَحِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدْ مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو کہیں آپ کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی وَالْعَصْرِ اُسْسَمَانِ مَحْبُوب کی قسم کہیں آپ کی جان کی قسم ارشاد فرمائی لَا أَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَحُونَ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں مخلوقِ الٰہی میں کوئی جان بارگاہِ الٰہی میں آپ کی جانِ پاک کی طرح عزت و خرمت نہیں رکھتی اور اللہ تعالی نے سیدِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر و حیات کی قسم نہیں فرمائی یہ مرتبہ صرف حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبہی کو حاصل کہیں آپ کے فرمان کی قسم اشیاد فرمائی وَقِیْ لِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَائِكَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے حضور السیدِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہن ان تمام قسموں کو اپنے اشار میں یوں جمع فرمایا ہے کلامِ الٰہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہِ نورِ فضا کی قسم ہے کلامِ الٰہی میں شمس و دوہا تیرے چہرہِ نورِ فضا کی قسم قسمِ شبطار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم